اسلام علیکم ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک اینیمل فیزیالوجی یہ اینیمل فیزیالوجی ایک کہنے کے کورس ورک میں انکلیوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم ایس سی زوالوجی کے سمیسٹر ون میں اور بی ایس زوالوجی کے سمیسٹر فائف میں ٹھیک ہے ہم اس بی ایس کے سمیسٹر فائف کی کورس آؤٹ لائنز کے مطابق یا ایم ایس سی ون کی کورس آؤٹ لائنز کے مطابق یہ اینیمل فیزیالوجی کا سسٹم جو مطلب لیکچرز ہیں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اینیمل فیزیالوجی میں جو ابھی ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم انٹروڈکشن لیں گے اور فرسٹ جو ہمارے ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کریں گے اور یہ سارے کا سارا جو لیکچر ہے وہ بیسیکلی ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے ٹھیک ہے اور مائی سیل فیزیالوجی پروفیسر کامران سید پرچہ اور میں ہم گورنمنٹ پروس گریجویٹ کالوجی منڈی پاول دین ٹھیک ہے تو یہ ہمارا لیکچرز سٹارٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں اینیمل فیزیالوجی کیا ہوتی ہے اینیمل فیزیالوجی ایکٹلی فوکس آن دا فنکشن آف ٹیشوز آرگنز اینڈ آرگن سسٹم کمبائن کر کے بن جاتے ہیں ٹیشو کے فنکشن اور ٹیشو اپنے اپنے فنکشن پرفارم کرتے ہیں ایک آرگن میں تو کمبائن ہو کے سم اپ ہو کے وہ فنکشن بن جاتے ہیں آرگن کے اور آرگن اپنے اپنے فنکشن پرفارم کرتے ہیں بٹ وہ فنکشن ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے اور وہ ارینج ہو کے ایک سپیسیفک فریم ورک میں بنا لیتے ہیں آرگن سسٹم اور جیسے آپ کی باڈی ہے اس میں ڈیفرنڈ آرگن سسٹم اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ کی لائف کو پاسیبل بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اینیمل فیزیالوجی میں ہم ایک سیل لیول سے لے کر ایک ٹیشو لیول سے لے کر ایک آرگن لیول ایک آرگن سسٹم لیول اور باڈی کے تمام آرگن سسٹمز کی جو فنکشننگ ہے جو ان کی ورکنگ ہے اسے سٹڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی قسم کے بھی ورکنگ میں جو ایرر آرہا ہے ڈی فارمیٹیز آرہی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کے خواسز پڑھتے ہیں اور بعض اوقات ان کے ٹریٹمنٹ کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جبکہ ٹرم آتی ہے اینیمل فیزیالوجی تو اس میں تمام اینیملز آ جاتے ہیں ٹوٹل کنگڈم اینیمیڈیا فرام پوریفرن ٹو ہیومن ٹھیک ہے یعنی کہ ایک سیمپلیسٹ آرگنزم جو ہوگا وہ پوریفرہ ہوگا اس سے لے کر ہم ایک کمپلیکس آرگنزم جیسے ہیومن کہتے ہیں وہاں تک پڑھیں گے تو بیٹا بیسیکلی جو ہمارا کورس ہے وہ مینلی فاکسٹ ہوتا ہے on ہیومن بٹ یہ نہیں کہ ہم ہیومن کے اوپر پوری طرح سینٹرلائزد ہو جائیں گے کیونکہ یہ ہیومن فیزیالوجی نہیں ہے ہم اس میں فش ریپٹائلز ایمفیبینز ان سب کو بھی تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے دوسرے اینیملز کو بھی پڑھیں گے جو اینیمل فیزیالوجیسٹ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ فیزیکل اور کیمیکل ٹرمز میں جو میکنزم آپریٹ ہو رہے ہیں ان کو فیزیکل اور کیمیکل وے میں سمجھ سکیں مطلب آپ کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ایک لیونگ آرگنزم کے اندر جیسے کہ آپ کا ہارٹ بیٹ کر رہے ہیں اس کے بیٹنگ کو فیزیکلی بھی سٹڈی کیا جا سکے اس میں کون کون سے چیزیں کیا کیا فنکشن پرفارم کر رہی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکے اور ان میں جو کیمیکل ٹرمز ہیں ان کو بھی سٹڈی کیا جا سکے کہ اس میں کتنے ایٹی پی انوالو ہوتے ہیں مسکولر کانٹریکشن کیسے ہوتے ہیں ان میں کون کون سے مالیکل انوالو ہوتے ہیں ان سٹڈی کیا جا سکے ایٹ آل لیول رینجنگ فرم سب سلولر تو انٹیگریٹیڈا ہول آرگنزم یہ سب سلولر سے لے کر ایک مکمل جاندار تک ایک مکمل آرگنزم تک یہ کام چلے گا سب سلولر میں بیٹا آپ جانتے ہیں سب سلولر آرگنالی جیسے مائٹوکونڈری ہے یعنی کہ فیزیولوجی میں ہم فنکشن آف مائٹوکونڈریہ پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم جیسے ایک مسل سل ہے تو فیزیولوجی میں ہم مسل سل کے اندر موجود جو مایوفیبرل پروٹین ہیں ان کی کونٹریکشن پڑھیں گے اور میکٹین اور مایاسین کو پڑھیں گے تو سب سلولر لیول سے لے کر ایک مکمل جو آرگنزم ہے اس کی تمام فنکشنی کو ہم انیمل فیزیولوجی میں پڑھ لیں گے ٹھیک ہے بیٹا نیکس دیکھیں جو ہمارا آج کا مطلب اس کے سٹارٹ ہے ٹاپک ہے وہ ہے سینٹرل تھیمز ان اینیمل فیزیولوجی اینیمل فیزیولوجی میں جو کہنے کہ سینٹرل تھیمز ہیں جن کے اوپر مطلب کہنے کہ وہ سینٹرل فنکشنز جن کے اوپر کوئی لیونگ آرگنزم بیسٹ کرتا ہے اس کو ہم یہ اس لیکچر میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں درہ سینٹرل تھیم اس سبجیکٹ کا گول کیا ہے کہ ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں فیزیولوجیکل پروسیس کو that are basic to all animal group یعنی کہ ایسے پروسیس وہ پڑے جائیں گے اس سبجیکٹ میں جو کہ تمام animal groups میں کیا ہوں گے common ہوں گے جیسے آپ کے ہارٹ کا بیٹ کرنا اور باقی دوسرے animal کے ہارٹ کا بیٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کا circulatory system آپ کا gas exchange system آپ کا digestive system اور باقی دوسرے organism کا circulatory digestive ٹھیک ہے یہ سارے system and to show how they have been shaped by selective forces during the evolution اور ساتھ یہ بھی show کریں گے کہ کس طرح ان میں changes آ رہی ہیں مطلب دیکھیں نا اگر میں یہ بات کروں کہ human میں سب سے زیادہ modified ہے تو میں یہ بھی تو کہوں گا کہ human سب سے evolved form ہے ٹھیک ہے تو ہمارے اندر جو system زیادہ modified ہیں وہ کسی less modified system سے evolve ہو کے آ رہے ہیں تو ہم physiology میں ان کی evolution کو بھی ریکھیں گے بٹ جو central themes ہیں جن کو اس پہ فوکس کرنا وہ کون کون سی ہیں سب سے پہلے structure and function relationship مطلب کوئی بھی جو argon یا argon system ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کی structure بلکل ویسی ہی بنتی ہے جیسے کہ اس نے function کو perform کرنا ہوتا ہے جیسے میں اگر بات کروں nerve cell تو nerve cell لمبے لمبے باریک fines wire کی طرح ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی wire والا ہے transmission of impulse تو انہوں نے چونکہ transmission کر رہی ہے تو ان کی جو structure ہے اور جو اس کی shape ہے وہ بالکل transmission کے لیے بنی ہے نمبر 2 دیکھیں adaptation acclimatization and acclimation acclimation کیا ہوتا ہے acclimatization کیا ہوتا ہے اور adaptation کیا ہوتے ہیں ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد homeostasis maintenance of internal conditions یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جونئر کلاسز میں confirmity and regulation اب confirmity کیا ہوتا ہے کہ کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماحول میں آنے والی تبدیلی کے ساتھ ان کی باڈی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ اس کے مطابق ماحول کے مطابق ڈھلتے ہیں تو وہ confirmر کلاتے ہیں جیسے آسمو confirmر thermo confirmر ہیں اور regulators جیسے کون سے ہوتے ہیں جو کہ اپنے internal conditions کو maintain کرنے کی کوشش کرتے ہیں باہر جو بھی تبدیلی ہے انہوں نے regulate کر کے اپنے internal conditions کو maintain کر لیتے ہیں انہیں آسمو regulator thermo regulator آپ پڑھے ہوں گے اپنے جونئر کلاسز میں پھر اس کے پوائنٹ feedback کے ذریعے control مطلب introduce کروا جاتا ہے جیسے فار example آپ بات کریں insulin کی production کی تو insulin کی production depend کرتی آپ کے blood میں glucose level پہ اگر glucose level normal سے high ہوگا insulin produce ہوگی insulin اس glucose level کو reduce کروا دے گی اور جب glucose کے level ایک حد سے نیچے جائے گا اور اس طرح سارے body کی function feedback کے ذریعے کی ہوتے ہیں control ہوتے ہیں پہلا جو theme ہے اسے discuss کرتے ہیں structure function relationship function is based on structure یعنی کہ کوئی بھی جو cell ہے یا tissue ہے اس کی structure بلکل ویسی ہوگی جیسے اس نے function perform کرنے جس مثال کے طور پر میں بات کرتا ان tissues کی جن کا کام ہے secretion کرنا اب ان میں tissues میں جتنے بھی cell ہوں گے ان میں وہ organ جو کہ secretion point of view سے کام اپنے functions perform کرتی ہیں ان کی concentration ان کی مقدار کیا ہوگی زیادہ ہوگی فار example ہم کسی بھی glandular tissue کو لیں اس کے cell کو نکال لیں اس کی جو کمپلیکس ہیں وہ کافی زیادہ مقدار میں موجود ہیں اب گال جی کمپلیکس آپ نے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ را فار میں کیمیکل کو لیتے ہیں اور اسے موڈیفائی کر کے گال جی ویزیکل بناتے ہیں اور وہ گال جی ویزیکل جو ہوتے ہیں وہ فیوز ہوتے ہیں with the membrane of ہم اس ایک familiar example سے کیا کر سکتے ہیں تو familiar example میں ہم ایک frog لیں گے آپ لوگ نے غالباً سب ایک منڈک دیکھا ہوگا ٹھیک ہے اور منڈک کو یقیناً اپنے غور بھی کیا ہوگا کہ وہ منڈک کیا کرتا ہے آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی مکھی شکی گزرتی ہے تو وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکالتا اور اس مکھی کو پکڑ کے اندر لے جاتا ہے ٹھیک ہے اب وہ مکھی جو ہے اسے کھا لے گا اسے کھا کے اپنے سٹومک وغیرہ میں لے کے جائے گا سموتھ مسلز کی کونٹریکشن وغیرہ کی وجہ سے اور پھر اس میں کیا کرے گا ڈائیجیسٹیو انزائم ڈالے گا اس کی ڈائیجیشن ہوگی پھر اس ڈائیجیسٹیو میٹیرل کو ایبزوب کرے گا بلڈ کے ذریعے بلڈ سرکولیشن کے ذریعے پوری باڈی میں ڈسٹیبیوٹ کر دے گا اور باڈی کے ہر ایک ٹیشو کو اس سے نیوٹرنز کیوں گے مل جائیں گے اب یہ تو ہے تو بظاہر سمپل کام لیکن اس میں کیا آرگن سسٹم انوالو نہیں ہے کیا اس کے چھلانگ لگانے میں اس کے سکیلٹل مسلز انوالو نہیں ہیں جو اسے کونٹریکٹ کر کے چھلانگ لگوا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا اس کے جو مطلب اس نے فلائی کھائی ہے اس کو موو کروانے کے لیے جو موجود سموت مسل کی کونٹریکشن انوالو نہیں ہے اور کیا اسے دائجسٹ کرنے کے لیے جو گلینڈول ٹیشوز ہیں جیسے گیسٹک گلینڈ ہیں یہ سارے انوالو ہیں آگے ڈسکس کر لیتے ہیں لائک ایک سپیسیفک پورشن ہم لیتے ہیں اس کے اندر یہ سکیلٹل مسل دیٹ آٹیچ ٹو دا لیک بون آف اٹس سکیلٹل ٹھیک ہے وہ سکیلٹل مسل جو کہ اس کی کہ ٹانگ کی جو ہڈیاں ان کے ساتھ جڑے ہیں ان وچ ور ریسپونسیبل فار دیٹ جو کہ اس جمپ کے لئے کیا ہیں ریسپونسیبل ہیں نیکس دیکھ میں اسے آگے پاس کر رہا ہوں اگزیمپل کی طرف آ رہا ہوں اور اگزیمپل کو بھی میں ٹوٹل سپلین کرنا چاہتا ہوں اس ڈائیگرام کے مدد سے ناؤ یو چیک ان چیک دیر ایز فراغ یہ جمپ لگا رہے اور جمپ کے دوران آپ اس کی لیگ کر سکتے جو سٹریچ ہوئی ہے اس لیگ کی جو انٹرنیل سٹرکچر دکھائی گیا اس میں یہ مسل ہے اب اس ایک چھوٹے سے مسل کو الگ سے کر دکھائے گیا اب یہ مسل بنا ہی اس ریکس کر سکیں ٹھیک ہے مطلب ایک فراغ نے جمپ لگایا جمپ کے لئے مسل اور ہم نے اس مسل کو پکڑ لیا اب اس کی سٹرکچر کو سٹری کریں گے اور دیکھیں گے کیا اس کی سٹرکچر یہ جو اس نے کونٹریکٹ کر کے جمپ لگوائی یا فراغ کو کیا کے لئے سوٹیبل ہیں یا نہیں ہیں ہم نے اس مسل کا چھوٹا سا گروپ کاٹ اور ہمیں پتا چلا کہ اس میں اس طرح کے مسکولر سلز موجود ہیں ہم نے اس میں سے ایک سل کاٹ لیا ایک سل کو ایسے کاٹ کے الگ کیا تو پتا چلا کہ اس سل کے بایر ایک کہتے ہیں سارکولیما اور اس سل کے اندر بہت ساری مقدار میں لمبے لمبے فائبر لمبے لمبے کیا موجود ہیں فائبر موجود ہیں بیٹا وہ فائبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائبر ہے باہر کی طرف نکلے ہوئی ہیں انہیں کہتے ہیں مائیو فیبر کہتے ہیں مطلب میں واپسی پہ جاؤں تو ایک جو مسل فائبر ہے اس میں دو طرح کی آگے پروٹین ہے ایک بیٹا جو پروٹین ہے یہ والی موٹے والی جو پروٹین فائبر ہیں یہ میوسین ہے اور ایک یہ جو باریک والی ہیں یہ ایکٹن ہے اب اس ڈائیگرام کو ذرا گور سے دیکھیں یہ دیکھیں کہ اس میں یہ درمیان میں جو موٹے والی پروٹین ہے یہ میوسین ہے اور یہ باریک والی پروٹین ہے اوپر نیچے دیز ایکٹن میوسین فیلامنٹ ہے ایکٹن فیلامنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میوسین فیلامنٹ ہے اس کے یہاں پر یہ ہیڈ لائک سٹکچر بن رہی ہے یہ کروس بریج یہ کروس بریج ایکٹن فیلامنٹ کے ساتھ جڑتا ہے پیچھے کی طرح بینٹ کرتا ہے جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو میوسین فیلامنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکٹن فیلامنٹ کے اوپر سلائیڈ پاس کرتا رہتا ہے تو اس طرح یہ یہ جو لائن ہے اس لائن کے کیا ہوتی ہے قریب آ جاتی ہے مطلب اس ڈائیگرام کو اگر اس طرح سے ڈرو کیا جائے دیکھ درہ چیک کریں ہم نے اس طرح یہ تھن فیلامنٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ میں ایک ساویچ میں سے ریز کرنے نہ گئو یہ تھن فیلامنٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے ادھر بھی یہ تھن فیلامنٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے ایسی ٹھیک ہے یہ تھن فیلامنٹ ہے اور درمیان میں میں اس کلر کی مدد سے تھک فیلامنٹ بنا رہا ٹھیک ہے یہ تھک فیلامنٹ ہے اور بیچ میں یہ ایک ایم لائن ہے ٹھیک ہے جس کے ساتھ وہ تھک فیلامنٹ کے جڑے ہوئے ہیں یہ جونس ہے یہ ایم لائن ہے ایم لائن ٹھیک ہے آپ نے پڑھا یہ جونس ہے یہ زی لائن ہے جب کانٹریکشن ہوتی ہے تو یہ دو زی لائن ایک دوسرے کے کیا آتی ہیں قریب آ جاتی ہیں مطلب اگر کانٹریکشن کی صورت ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو زی لائن ہے اور یہ جو باریک سورخ رنگ کے فیلامنٹ ہیں یہ کیا ہوں گے اس سبز رنگ کی ایم لائن کے قریب آ جائیں گے اور یہ فائبر ایک دوسرے کو کیا کریں گے پوری طرح اوور لائپ کر لیں گے ان شارٹ وان زی لائن ایک زی لائن دوسری زی لائن کے کلوز آئے گی اور نتیجہ میں یہ اتنا سا پورشن کیا کرے گا سکڑے گا جب یہ اتنا سا پورشن سکڑے گا تو نتیجہ میں یہ مسل سکڑے گا مسل سیل اور جب ایک مسل سیل سکڑے گا تو سارے مسل سیل سکڑیں گے تو یہ مسل پورے گروپ مسل بندل سکڑے گا اب جب مسل بندل سکڑے گا تو یہ جو ٹانگ ہے یہ کھچ کے بینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو مطلب کام جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروٹین کر رہے ہیں اس جیسے دیر سارے پروٹین ایک سیل کندر موجود ہیں یہ دیر سارے پروٹین آپ اس میں کونٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے مطلب یہ زی لائن دوسری زی لائن کے کیا ہوگی قریب آئے گی پورشن جو مسئلہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا نتیجے میں مسئل کا سیل ہے وہ بھی کیا کرے گا چھوٹا ہو جائے گا اور پورے مسئل بندل بھی کیا کرے گا چھوٹا ہو جائے اور چھوٹے ہونے پر باتی ہیں تو نتیجے میں سار کمیر یعنی دو زی لائن کے درمیان جو یونٹ ہوتی ہے وہ کنٹریکٹ کرتی ہے اس طرح کی یونٹ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو نتیجے میں پورے مسئل سیل کنٹریکٹ کرتا ہے ساتھ والے دوسرے بھی کنٹریکٹ کر رہی ہوتے پورا مسئل بائی سیپٹ ہیں آپ نے پڑا ہو ہے چھوٹی کلاسز میں چونکہ اب تو بائی سیپٹ مسئل ہیں جب وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹرائی سیپٹ مسئل ریلیکس کرتے ہیں چھیک ہے بیٹا یہ دیکھے درہ میں پھر سے بتا رہت ہوں یہ اوپر والے یہ بائی سیپ چھیک ہے اور یہ جو نیچے والے ہیں یہ ہیں ٹرائی سیپ اور یہ دونوں مسئل ایک دوسرے کے کیا ہیں ٹھیک ہے جب بائی سیپٹ مسئل کنٹریکٹ کرتے ہیں تو ٹرائی سیپٹ مسئل کیا کرتے ہیں ریلیکس اور بازو کیا ہوتی ہے بینڈ مطلب آپ اپنی غور سے بازو کو دیان سے پکڑے بازو کے یہ جو اوپر مسئل سا ہوتا اسے آپ پکڑیں اور پکڑنے کے بعد آپ اپنی بازو کو بینڈ کریں ٹھیک ہے جب آپ بینڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا مسئل اوپر والا مسئل دولا جسے کہتے ہیں وہ موٹا ہو جائے گا موٹا اور چھوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئل نے کونٹریکٹ کیا کونٹریکٹ کرنے سے اس کی موٹائی میں اضافہ اور لمبائی میں کمی آگئی ہے اور اس نے آپ کی بازو کو کھینچ کے کیا کر دیا بینٹ کر دی ہے اور جب آپ اسے ریلیکس کریں گے تو نیچے جو ٹرائی سیپ مسئل ہوگا وہ کونٹریکٹ ہوگا اوپر مسئل جو بائی سیپ ہے وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے ریلیکس کرے گا مطلب جب یہ ٹرائی سیپ نیچے والا مسئل کونٹریکٹ کرے گا تو یہ مسئل چھوٹا ہو رہا ہے اور موٹا ہو رہا ہے تو یہاں ہڈی کو کھینچ کر سیدھا اگر اسے آپ نے ڈیٹیل میں سمجھ ہے یہ کیسے فنکشن کر رہے تو آپ کو اس مسئل کی سٹرکچر پڑھنا پڑے گی جب آپ اس مسئل کی سٹرکچر پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ مسئل کئی چھوٹے مسئل سیل پر ملے یہ مسئل سیل نکلا جب آپ فبرلز ہیں ان مایو فبرلز کو دیکھا تو ان میں پتا چلا کہ کئی ایکٹن اور مایوسین ہیں اب جب وہ ایکٹن اور مایوسین آپس میں کیا کرتے ہیں سلائیڈ آور کرتے ایک دوسرے کے اوپر تو یہ زی لائن ہے نتیجے میں دول زی لائن کے درمیان فاصلہ کم ہو جاتا اور ان کا سائز چھوٹا ہو جاتا وہ کونٹریکٹ کرتے ہیں جب ساری اس کے اندر جتنی زی لائن ہیں جتنے یہ مصر مایو فبرل ہیں سب کی زی لائن کونٹریکٹ کرے گی تو یہ مصر سل بھی کیا کرے گا کونٹریکٹ اور جب یہ کونٹریکٹ کرے گا تو مصر بندل یہ بڑے والا بندل اور نتیجے میں بائی سپ مصر کیا کریں گے یعنی کہ کونٹریکشن بیٹا سٹارٹ اس لیول سے ہو رہی ہے یہ دو زی لائن کے کلوز آنے سے اور وہ کونٹریکشن آگے پروسیڈ ہوتے ہوتے مصر بندل تک ہو گئی ہے یعنی کہ ایک جو مسل کو کونٹریکٹ کرواتے ہیں اور جب مسل کونٹریکٹ ہوتا تو آپ کی بازو کیا ہو جاتی ہے بینڈ تو اسے پتہ چال رہا ہے کہ آپ کے جو بازو کا مسل ہے اس کی سٹرکچر ہی بنی ہے کہ وہ بازو کو بینڈ کروا سکے ٹھیک ہے جی تو یہ سٹرکچرل آپ کہ کہ لیں کہ فنکشن ریلیشن شیپ ہے کہ جیسا فنکشن پرفارم کرنا ہوگا آپ کے مسل کی سٹرکچر بھی بلکل کیا ہوگی بیسی بنی ہوگی دیکھیں یہ آگے اس کی ڈیٹیئر سٹرکچر دکھائے گی ہے ٹھیک ہے اس کے بار یہ تین ڈیفنیشن ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے پھر آگے انشاءاللہ سب سے پہلی ڈیفنیشن ہے آپ کی اڈاپٹیشن پھر ایکلیمائٹائزیشن پھر ایکلیمیشن اب اڈاپٹیشن کیا ہوتی ہے اب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں جب بھی کوئی جاندار کسی ایریا میں آتا ہے یا کوئی انوائرمنٹل چینج کو انکاؤنٹر کرتا ہے تو وہ اپنے اندر پرمنٹ قسم کی تبدیلیاں لاتا ہے اور وہ تبدیلیاں ہیلپ کرتی ہیں اس جاندار کو اس انوائرمنٹ میں اس جگہ پر رہنے کے لئے اور وہ تبدیلیاں ہونے پر وہ جاندار اس علاقے میں کیا ہو جاتا ہے اڈاپٹیڈ ہو جاتا ہے یعنی کہ ادھر رہنے کے قابل آ جاتا ہے تو ان تمام تبدیلیوں کو ان تمام چینجز کو وچ ہیلپ این آرگنیزم تو سروائیو ان ایریا ایک ایریا میں سروائیو کرنے میں مرد دے رہے ہیں ان سم کو اڈاپٹیشن کہتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی جو فیزیولوجی ہے وہ اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں جو اسے کہتا ہے کہ اس کے سروائیو کو انشور کرتا ہے ٹھیک ہے تو ایولیشن ہوتی ہے بائی نیچرل سلیکشن اور نیچرل سلیکشن میں وہ جاندار ایکسیپٹیڈ ہوتے ہیں مطلب وہ جاندار صرف رہ سکتے ہیں جو کہ اس ماحول میں رہنے کی مطابقت رکھتے ہیں یعنی کہ اس ماحول کے ساتھ اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں اگر آپ کو فنچز کا پڑا ہوگا کہ فنچز کی آٹھ اڈاپٹیو ریڈیشن بنتی ہیں گلیپیگوز آئیز لینڈ یعنی کہ وہ جیسے جیسے علاقے میں جاتی ہیں ان کی چونچ ان کے پنجے وہ سارا اس علاقے کے مطابق موڈیفائیڈ ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن چینج آتے ہیں لیکن وہ چینج پرمنینٹ ہوتا ہے اور وہ چینج ہیلپ کرتا ہے ان کو اس ماحول میں سروائیو کرنے کے لئے اٹ میز اڈاپٹیشن ایسی تبدیلی ہیں جو کسی جاندار کو ایک جگہ پر رہنے میں ہیلپ کر رہی ہیں سو اڈاپٹیشن اکر ایکسٹریم لی سلولی این سی پی شی اوور تھاوزن جنریشن تھاوزن آف ہوتی ہے وہ پوری طرح تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور وہ پوری طرح اپنے ماحول کے ساتھ مطابقت بنا چکی ہوتی ہے اٹ جنرلی ایسی تبدیلی ہے جو جسم میں آتی ہیں کریکٹرز میں آتی ہیں اور یہ ریورسی نہیں ہوتی اڈاپٹیشن اس فریکنٹلی کنفیوز دو ادر پروسیس دو دوسرے پروسیس جنرل کے ساتھ یہ کنفیوز ہوتی ہے ایک اکلمائٹائزیشن اور ایک اکلمیشن اب بیٹے جو اکلمائٹائزیشن ہے ٹھیک ہے اور اکلمیشن ہے یہ اڈاپٹیشن جیسی لگتی ہیں سب سے پہلی بات ریورسیبل اور اڈاپٹیشن ریورسیبل نہیں ہے اکلمائٹائزیشن اور اکلمیشن ہے دونوں ایک جیسی پروسیس مطلب آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کے مطابقت نہیں ہے لیکن آپ کے اندر اس علاقے کے مطابق آہستہ آہستہ تبدیلی آجاتی ہے وہ تبدیلی جو ہے اگر وہ نیچرل انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے آرہی ہے تو اکلمائٹائزیشن ہے اور اگر وہی آپ میں جو تبدیلی لا رہے ہیں وہ کسی آرٹیفیشل وے میں لے آئیں تو اسے اکلمیشن کہا جائے گا ٹھیک ہے مطلب مثال کے طور پر آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں کلر کہار یا کسی ہیلی ایریا میں کسی پہاڑی علاقے میں چلے جاتی ہیں وہاں پر پہلے کچھ دنوں آپ کو مطلب پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا انچائی پہ جا کے آپ کو جلدی تھکن کا احساس ہوگا آپ کی سانس تیزی سے پھولنے لگ پڑیں گی یا سانس کے پھولنے کی جو وجہ ہوگی یہ وہاں پر موجود لو آکسیجن پریش ہوگا پھر آہستہ احساس آپ کو سانس پھولنے کا جو عمل ہے مطلب جو مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا آپ آہستہ پہاڑی چڑھیں گے اور تھکیں گے بھی نہیں اب ایسا کیوں ہوا ایکشلی جب اوپر آپ گئے تھے آپ کا اکسیجن پریش کام ہونے کی وجہ سے باڈی جو انس انٹرنل ہائپو آکسک ہو رہی تھی یعنی کہ آپ کی باڈی کو آکسیجن کام مل رہی تھی ٹھیک ہے لیکن اس آکسیجن پریشر کو منٹین کرنے کے لیے آپ کے اندر تبدیلی آئی کیا آئی تبدیلی آئی کہ آپ کے اندر نمبر آف ریڈ بلیڈ سیل میں اضافہ ہو گیا اور نمبر آف ریڈ بلیڈ سیل میں اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ آئی پو آکسک کنڈیشن سے کیا ہوئے بچ گئے ٹھیک ہے تو یہ تبدیلی نے آپ کو وہاں پر رہنے کیا کیا قابل بنا دیا اب آپ آڑی علاقے میں وہاں پر رہ سکتے ہیں لیکن یہ تبدیلی ایر ریورسیبل نہیں ہے اب جیسی واپس اپنے شہر میں آئیں گے میدانی علاقے میں آئیں گے تو آپ کے ایکسٹرا ریڈ بلیڈ سلز ختم ہو رہیں گے تو یہ جو چینج تھا ریورسیبل یہ ریورسیبل تھا اسے an aklimatrix an 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 or an 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 کہتا ہے کہ یہ ایک فیزیولوجیکل چینج ہے ایک بائیو کیمیکل چینج ہے ایک اناٹمک چینج ہے یعنی کہ آپ کی فیزیالوجی باڈی فنکشن میں کوئی تبدیلی آئے گی یا بائیو کیمیکل یعنی کہ باڈی کے کسی مقصود کیمیکل یا کسی کمپوزیشن میں چینج آئے گی یا اناٹمک یا آپ کے اندر کوئی ایسی سٹرکچر ڈیویلپ ہونے لگ پڑے گی ٹھیک ہے جو کہ ریزلٹ ہوگی کس کی وجہ سے کہ جب ایک انیمل کو کرونک ایکسپوز کیا جائے گا کرونک سمراز سلو سلو ایک انوائرمنٹل چینج کے ساتھ ایکسپوز کیا جائے گا تو یہ جو نیچرلی اکرینگ انوائرمنٹل کنڈیشن ہوگی یا مطلب یا پھر جو ایک جاندار کے اپنا انوائرمنٹ اس میں کوئی انوائرمنٹل کنڈیشن میں چینج آئے گا اس کے نتیجے میں اس میں تبدیلی آئے گی اسے ایک کلمیٹائزیشن کہا جائے گا ایک کلمیٹائزیشن یعنی کہ ماحول کے مطابق جاندار میں تبدیلی آ رہی ہے اور اگر یہی کام آپ آرٹیفیشلی کروا دیں یعنی کہ آپ پاڑی علاقے پہ نہ جائیں لیکن میں آپ کو ایک ایسے باکس میں ڈال لیتا ہوں جس میں اکسیجن کی جو پریشر ہے وہ لو ہے تو سیم جس طرح پاڑی علاقے میں آپ کے ریڈ بلیڈ سل کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا اسی طرح وہاں پر بھی آپ کے ریڈ بلیڈ سل کی تعداد میں کیا جائے گا اضافہ اب وہی چینج جو کنیکشل لیایا تھا وہی چینج میں نے آرٹیفیشلی لیایا ہوں تو اس آرٹیفیشل چینج کو ایکلائی میشن کا جائے گا اوپر والا تھا ایکلائی میٹائزیشن اور نیچے والا ہے ایکلائی میشن سو ایکلائی میشن is refer to the same process ایکلائی میٹائزیشن but the change are induced experimentally in laboratory or field by the investigator ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک یہ انشاءاللہ نیکسٹ اس کے بعد یہی جو لیکچر ہے مطلب یہ ایڈاپٹیشن ایکلائی میٹائزیشن ایکلائی میشن یہ ان کو ڈیٹیل سے ہم پڑیں گے انشاءاللہ